یہ کانگریز کے بے کف لگ اٹھا تھے بی جی پی آتی بی جی پی آتی اپنے مقصد کیلئے کرتے ہیں لوگ آج ہم کارپوریشن میں ہار گئے یا میلے میں ہار گئے یا ایم پی میں ہار گئے ارے ہار گئے تو ہار گئے جیت گئے تو جیت گئے لیکن ہم تو کام کرنے والے ہیں کام کرتے رہیں گے مرتے تک کام کرتے رہیں گے کانگریز توڑ نہیں دیں گے تو بی جی پی آ جائے گی یہ ڈر خوف سے ہم نے ستر سال ہم استعمال میں آتے رہے لیکن آج وہ شخصیت ہمارے سامنے وہ اس حسابتی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیتار ایک الگ چیز ہے ہمیں چاہے خمر اسلام کے سامنے بھی لوگ تھہرتے تھے اب میڈم کے سامنے بھی لوگ تھہرے لیکن برابر ہمارے خوم متعید ہو کے میڈم کو جیتے خمر صاحب کو چھ سات بار جیتے لیکن متعید ہوئے لیکن سامنے اور لوگ بھی ٹھہرے تھے ابھی بھی اس بار میں سب متعید ہو جاؤ میرے کو موقع دو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا اور کام کروں گا انشاءاللہ اور ایسا کام کروں گا انشاءاللہ آپ کو پھر خمر اسلام کے دور سے انشاءاللہ اسی اچھا ہوگی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آج وہ ڈی کے شوکمار ہجاب کا جم معاملہ آ رہا ہے ہجاب کے معاملے میں ڈی کے شوکمار نے جو ہے ایک کیوٹ کرا کے میسج آگا کہ کوئی کانگریزی جو ہے ہجاب کے معاملے میں کوئی تائید نہ کرے کوئی فیور نہ کرے کیا مطلب اس کا ہرے ہمارے اپنی خوم کا اوڈ لیتی ہے کانگریز اور جب ہماری خوم کے جب کوئی مسئلہ آتا ہے جب کوئی بات آتی ہے تو کانگریز کا اسٹیٹ کا پھرشنڈ ڈی کے شوکمار یہ یہ میسج آتا ہے کہ جو ہے کوئی کانگریز کا کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر ہجاب کے معاملے میں مسلمانوں کی تائید نہ کرے بوٹ لینے کے لئے ہم لوگ ہیں لیکن ہمارے جب مسائلات آتے ہیں تو کہ بات کرنے کے لئے تیار دیں میرے بارے میں جنتہ دل میں آپ جارے سوشل میڈیا میں اس طرح سے آئے تھا وہ فیک نیوز تھی کیونکہ میں وضاعت کرنا چاہ رہا ہوں بہت لوگ گورے مجھے کہ آپ ایک بار کبھی بائٹ دیجئے اسٹیٹمنٹ دیجئے یہ غلط نیوز ہے بالکل غلط نیوز ہے نہ جنتہ دل والوں سے ہماری بات بھی کچھ بھی نہیں بھی ہمارے کوئی تعلق ہی نہیں ہم یم ایم میں ہیں اور انشاءاللہ ایم ایم سے لے گا میں بھی کانگرنس کا تھا لیکن میں بھی جو ہے ایلیا سیٹ صاحب کے کہنے پر میں بھی جو ہے یم ایم کے انتر پارٹی کا حام و مدلت کا در لیکن میں آپ کے سامنے آیا ہوں ہلو ایم 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 کا دسٹرک کنونشن ہوا جہاں پر موجودہ سیاسی حالات ملک کے بدلتے حالات پر رکھا گیا تھا یہ کانونشن جہاں پر اسے اٹین کرنے کے لیے جو ڈسٹرک کے جو باڈی ہے اور کئی سارے زمدار لوگ یہاں پر موجود تھے واری چتاپور علن تعلقہ جیورگی تعلقہ سیڈم تعلقہ نورت اور ساؤت گلبرگا پریسیڈنس وائس پریسیڈنس یہاں پر اس میٹنگ کے لیے بلائے گئے تھے اس میٹنگ کو پریسائیڈ کیا جناب اخبال احمد شنی فروش ایکس میئر اور یہ ایونٹ کی سرپرستی کی علیہ سیٹ جو کہ نورت ایم ایل ای کانیڈیٹ ہے ساتھ ساتھ اس موقع پر جنرلنٹ سیکریٹری نواز خان صاحب ڈسٹرک ایگزیکیٹیو میمبرز خادر صاحب موینودین صاحب مودین پٹیل شاہ بزار بلوک پریسیڈنٹ خطیب احمد نور احمد اور کئی سارے زمدار یہاں پر موجود رہے ہیں یہ میٹنگ کافی امپورنٹ رہی ایم آئی ایم کیلئے آنے والے تعلقہ الیکشنز پنچات الیکشنز کے اندر بھی ایم آئی ایم اپنے کینڈیٹس کو فیل کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آنے والے اسمبلی الیکشنز کے لیے بھی تیاری کافی زورو شورو سے چل رہی ہے آئی تیتنے اس کنونشن کے شورٹ ہالائٹس ایم آئی اکبال صاحب کو اور نبلو خان صاحب کو یہ پوری ٹیم کو دل کی گہرہاں سے مبارک بات دیتا ہوں یہ ایک کنونشن آج جو گوبرگا رسکت کا رکھے یہاں پر ما شاء اللہ بڑا کامیاب کنونشن ہے کافی لوگ ہر تعلقے سے ہر دیہا سے یہاں موجود ہیں سب لوگ بڑی اچھے خوشی کی بات ہے یہ تو صرف ذمہ داروں کا آج ایک کنونشن ہے پھر ایک کنونشن انشاءاللہ بہت جل پورے ایک عام کنونشن لیا جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ ہزاروں لافوں کی تدار میں لوگ یہاں پہ موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ گوبرگا ڈسٹک سے ہم کم سے کم ایک پانچ سیٹ نکالنے کی کوشش کریں گوبرگا نورٹ میں چطابور بھی نکالیں گے انشاءاللہ جوورگی بھی نکالیں گے سیڑن بھی نکالیں گے اور پانچ سی جگہ ضرور ہم نکال سکتے ہیں نا امید مت ہو جاؤ یہ کارپوریشن الیکشن دیکھ کر نا امید نہیں ہونا ہے نا امید یہ کفر ہے اسلام کی اندر جیسے اکبال بھی بتا ہے ہم کوشش کرنا ہے محنت کرنا ہے ہم کوئی ایمیلے بننا ہے ایمپی بننا کارپورٹر بننا وہ ہمارے مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد قیادت کرنا ہے ہمارا مقصد کام کرنا ہے خدمت کرنا ہے ایک دوسری کی مدد کرنا ہے یہ مقصد ہے ہمارا یہ ذہن سے نکالی ہے آج ہم کارپوریشن میں ہار گئے ایمیلے میں ہار گئے ایمپی میں ہار گئے ارے ہار گئے تو ہار گئے جیت گئے تو جیت گئے لیکن ہم تو کام کرنے والے ہیں کام کرتے رہیں گے مرتے تک کام کرتے رہیں گے اور کام کرتے کرتے مرنا ہے مرتے مرتے کرنا ہے کام کرتے کرتے انشاءاللہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن حال جیت کی فکر نہیں کریں گے تو یہ ہمارے کو مقصد لے کے چلنا ہے اب جو موجودہ ملک کے حالات ہیں شہر کے حالات ہیں اسٹیٹ کے حالات ہیں سب پورے لوگ واقف ہیں میں بتانا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے لیکن ہر عدمی اکبار پڑھتا ہے شوشل میڈیا میں دیکھتا ہے بہت خراب حالات ہیں بہت بہت خراب حالات ہیں ایسے حالات میں ہم لوگ کو متحد ہونا ضروری ہے اور یہ خوف نکال دو بی جی پی آئے گی بی جی پی کا باپ آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تم لوگ ہمت سے رہو متحد سے رہو اللہ کی مدد آئے گی اور تم کامیاب ہوں گے یہ کانگریس کے بے خوف لوگ ہیں ڈراتے ہیں بی جی پی آتی بی جی پی آتی اپنے مقصد کیلئے کرتے ہیں لیکن ہمارے بیچارے چند نادر مسلمان جو ہے جو دنیا میں خوف کے ماحول میں جیتے ہیں ارے اللہ کے ہی اللہ کے ہی اس میں رہو کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ اب متحد ہو جاؤ برابر تم کامیاب ہو گئے اب دیکھیں گلورگاہ میں ہمیشہ ایک تاریخ ہے ہمیشہ خمر اسلام کے سامنے بھی لوگ تھیرتے تھے اب میڈم کے سامنے بھی لوگ تھیرے لیکن برابر ہمارے خوم متحد ہو کے میڈم کو جیتے ہیں خمر صاحب کو چھ سات بار جیتے ہیں لیکن متحد ہوئے لیکن سامنے اور لوگ بھی ٹھہرے تھے نا ابھی بھی اس بار پر سب متحد ہو جاؤ میرے کو موقع دو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا اور کام کروں گا انشاءاللہ اور ایسا کام کروں گا انشاءاللہ آپ کو پھر خمر اسلام کے دور سے انشاءاللہ اسی اچھا ہو بھی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میری بھی خواہش ہے میں کچھ کام کروں آپ لوگ اگر مجھے موقع دیں گے انشاءاللہ برابر خیادت بھی زندہ ہوگی اور قوم میں آج جو افراد تفریقہ ماحول ہے جو آج نفسہ نفسی کا حالت ہے کوئی پرسانی حال نہیں ہے ہماری قوم کا آج ہم ابس لیڈریشپ نہیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگ مجھے موقع دیجئے آگے بڑھائیے میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں تن مند دھن سے کرنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ اور جیدہ دور نہیں ہے صرف ایک سال بچاوا ہے الیکشن ابھی سے ہم لوگ تیار ہی کریں گے انشاءاللہ اس بار جو ہے ہم سم متعید ہو کے بی جے پی کو اور کانگریس کو ہرا دیں گے انشاءاللہ صفائے کریں گے اور ایک بات ظاہر میں رکھئے کچھ لوگ کچھ دن پہلے میرے بارے میں جنتہ دل میں آپ جارے سوشل میڈیا میں اس طرح سے آئے تھا وہ فیک نیوز تھی کیونکہ میں وضاعت کرنا چاہ رہا ہوں بہت لوگ بورے مجھے کہ آپ ایک بار کبھی بائٹ دیجئے اسٹیٹمنٹ دیجئے یہ غلط نیوز ہے بالکل غلط نیوز ہے نہ جنتہ دل والوں سے ہماری بات بھی کچھ بھی نہیں ہو ہمارے کوئی تعلق ہی نہیں ہو اس سے ہم یم ایم میں ہیں اور انشاءاللہ ایم ایم سے لے لیں انشاءاللہ اور جو ہے آپ کا جو ہے واری کے اندر کنور کے اندر یعنی واری کے ساتھ ساتھ واری کا ایک حصہ ہے کنور انگل کی وہاں پر بھی ہماری جو ہے بہت بڑی ٹیم تیار ہوئی ہے تو ایلیا سیٹ صاحب کے ساتھ ہم جا کر انہیں بھی جو ہے ان کا جو ہے اعلان کرنا ہے ان کے پوسٹوں کا یا سبت واری کے ذمہ دار موجود ہیں ہم تائم ان کو اب یہ حالات کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے تو برحال ماہ یہ مختصر بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گوار سے بھی جو ہے بہت سارے نوجوان یا عرفان ہو رہا ان کے ساتھ پورا عرفان اٹھئے تو یہ بہت بڑا گروپ جو ہے وہاں کا جو ہے گوار کا بھی سیٹ بہت بڑا گروپ جو ہے وہاں کا بھی جو ہے تیار ہوا ہے اور گورمیٹ کال سے گورمیٹ کال سے بھی ہماری اپنی ٹیم ہے واری کے اندر بھی جو ہے بہت بڑی ہماری اپنی ٹیم وقت کی کمی کے وجہ سے میں مختصر کرنا ہوں گا کہ واری میں کے اندر بھی جو ہے ہمارا بہت بڑا گروپ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے ڈسٹک میں یعنی نارت اور سوت تو ہمارے ساتھ ہے نارت میں تجھے علیہ سیٹ صاحب کی ہماری سرپرسی ہے اور سارے ڈسٹک میں سرپرسی علیہ سیٹ صاحب کی ہے کیونکہ کارپریشن میں جیسا کہ نواز خان صاحب نے بتایا کہ کارپریشن میں یمائیم کی یہاں پر جو لانا اور یمائیم کا یہاں پر انٹریکشن کرانا اور بنا کسی وقت کے کم وقت کے اندر کارپریشن میں جو انہوں نے الیکشن جو لڑائی یہاں پر یہ خابل مبارک بات تھا جو ہے آج ہمارے اپنے لوگوں میں یمائیم کا شعور یہاں پر جو ہم جو کام کرنے کی جو ہم بتاہت دیا میں بھی کانگریس کا تھا لیکن میں بھی جو ہے ایلیہ سیٹ صاحب کے کہنے پر میں بھی جو ہے یمائیم کے اندر پارٹی کا فارم و مگلت کا درد لیکن میں آپ کے سامنے آیا ہوں اگر مسلمانوں کی اگر کوئی خیادت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے مسلمانوں کا اگر مسئلہ کے اٹھانے والی اگر کوئی شخصیت ہے وہ بیرسٹر اسودنیل ویسی صاحب ہے آج ہمیں یہ بات میں اور ایک بار دورانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سرمت صاحب نے جو کہا کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں اتر پردیش کے اندر جو ڈر خوف تھا مسلمانوں کی جو وہاں پر جو ہے خوف زدہ جو حالت تھی خدم خدم پر جو لوگ ہمارے وہاں پر مسلمان پریشان تھے لیکن اصح صاحب کی وہاں کے جو اندری ہوئی وہاں پر جا کے پانس سال پہلے انہوں نے جو یمائیم کا وہاں پر پرشم لانایا تھا لیکن وہاں پر انہیں حمد نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اتر پردیش میں پانس سال پہلے ہم نے یمائیم کے امی دوباروں کو ہم نے ٹھرا کیا تھا ریزرڈ نہیں آیا تو انہوں نے کبھی بھی جو ہمیں یہاں سے مایوسی نہیں لی اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے کامیابی جو ہے ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارے جیتنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم کو ہماری اپنی خوم سے ڈر و خوف کو نکالنے کے لیے ایک ایسا ایک ایسی شخص سے تھا ہمارے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے جو آج مسلمان جو ہے اتر پردیش کے سارے آج جو دیکھ رہے ہیں آپ شوشل میڈیا کے اندر کس طرح سی جو ہے ہماری خوم جو آج آج کھل کے جو ہے آپ سامنے آ کر جو کام کر رہی ہے تو یہی میسیج آج پانس سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب اتر پردیش کے اندر جو پھر دوبارہ جب الیکشن آیا اب جو چل رہا ہے آج کی صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں ہر گلی میں ہر بچہ در خوف کا نام ختم ہو گیا ہے یعنی در خوف کا نام ختم ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانون کے دہرے میں رہتے ہوئے سویدان کو ہم کے رہتے ہوئے سویدان کے دہرے میں تو وہ جو ہے ہماری خوم کو جو ہے کیسے نمائندگی آرے یہ کہہ رہے ہیں انہوں کہ مجھے یہاں کا اتر پردیش کا چیپ منسٹر بننا نہیں ہے مجھے یہاں کی لیڈرشپ کرنا نہیں ہے میں اپنی خوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں اتر پردیش کے اندر لیڈر پرنا کرنا چاہتا ہوں ہر گھر میں جو ہے لیڈرشپ جو ہے خوم کی آنا چاہیے اعتجاج کرنے سے آپ جو ہے اعتجاج درش کرنے سے اس ٹائک کرنے سے آپ کے مسائل حلے ہوتے آپ سب سے پہلے آپ اپنے اوٹ کا استعمال اپنی پارٹی کیلئے کیجئے آپ نے آئیوانوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اسمولی کے اندر جو ہے آپ اپنی نمائندہ کی کو بھیجنے کی کوشش کیجئے چاہے زیٹ پی الیکشن ہو تعلقہ پنچائت الیکشن ہو جب تک تم جو ہے لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے چالیس ستر سال سے ہم اپنے اوٹوں کا استعمال ہم نے کانگریس کو کیا اور جو ہے ہم نے اپنے اوٹوں کا استعمال بی ایس پی کو کیا ہم نے اوٹوں کا استعمال اور کئی ایک ایسے مختلف آٹیوں کو خالی ہم یہی کر کے ہم اوٹوں کو بٹوارہ کیے کہ اس کو اگر اوٹ نہیں دالیں گے کانگریس کو اوٹ نہیں دیں گے تو بی جے پی آ جائے گی یہ ڈرخوف سے ہم نے ستر سال جو ہے ہم جو ہے استعمال میں آتے رہے لیکن آج وہ شخصیت ہمارے سامنے وہ اس حساب کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جیتھار ایک الگ چیز ہے تو برحال میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پھر آپ سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ گلبرگاہ کے اندر بھی ہم کو اچھا معاہل بنانا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی علیہ السیڈ صاحب کو ہم کامیاب کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے تاکہ اسمبلی میں ایسی شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے ایسی شخصیت کا ورنہ ان کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے اتنا نوازہ میں جو بلوں کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہر رات دن جہاں اپنی خوم اور ملت کے لیے وہ جو ہمارے درمیان جو ہے کچھ نہ کچھ آگے کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو ہمارا سب کا کام ہے کہ ایسی شخصیت کو جو ہے ہم آگے لانا ہے یہ آج کا پرگرام رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ گلبرگاہ دشتک اور تعلقے میں جو جو بھی لوگ یمائم سے جڑے ہوئے ہیں ان کا علیہ سیٹ سے تاروپ ہو اور صدر صاحب کے گلبرگا دشتک پرسیزن بننے کے بعد ایک جگہ جمع ہونا ایک مقصد تھا اسی کے تحت یہ چھوٹا سا پرگرام آرگینز کیا گیا ہے اور یہ پرگرام رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یمائم کو ہم لوگ گلبرگاہ میں لائے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے علیہ شیف اس کے جہنا میں سمجھتا ہوں میرے اپنے جگہ گلبرگاہ میں یمائم کو باننے میں اور گلبرگاہ میں یمائم کی جہنا کار کرتے کی بتانے میں سمیں اہم رول ادا کیا ہے میں اپنے جگہ یہ سمجھتا ہوں ایک خوم اور ملت کا درد رکھنے والا ہی یہ کام کرتا ہے نہیں تو اس کے لئے بہت سے ہمارے دیش کے اندر پارٹیاں ہیں خاص کر یمائم کا چننا ایک بہت بڑی بات ہے اور آئیسی شخصیت جو گلبرگاہ نے پورے کرناٹا کی اسٹیٹ آل انڈیا لیول پہ ایک اپنے نام سے جہنا مشہور ہیں اور وہ شخص جب یمائم کا جندا تھامتا ہے تو ہم نے بھی یہ سمجھا کہ جو شخص سوچ بھوچ رکھنے والا یہ جندا تھاما ہے تو کیوں نہ ہم ایلیہ سید کا ہاتھ تھامیں یہی مقصد سے جہنا ہم ایلیہ سید کے ساتھ جڑے ہیں اور ہم کو ایلیہ سید کے آدیش پہ ہی ہم نے پورے ڈشٹک کا دورہ کیا ہم نے سیڑم خاص کر جہنا واری چتاپور جورگی جورگی کے تخریبن ویلیجے اور چتاپور کے تخریبن ویلیجے آپی کے آدیش پہ جانا ہم نے آیا تھا انشاءاللہ مطلب ڈشٹک کا پورا فوکس نارد پریں گا تو نارد سے ہم کو کسی بیالت میں ہمارا کیانڈیٹ یہ بار جیتانا ہے اور یم ایم کا جو جھنڈا ہے یہاں سے پہلا جھنڈا پہلا پرشن کیا ملوم ہے نارد سے ہم کو اڑانا ہے حالانکہ اسی پہلے بھی انہوں کمیشنر کے پاس میمورم لے گئے اسی پہلے کیا ملوم ہے ادھر سی ایم کے پاس بھئی جب ہجاب کا اتنا بڑا مسئلہ ہے ادھیویشن میں اٹھا سکتے تھے کوئی امیلے اٹھا بتاؤ ادھیویشن میں صرف آرہے باہر آرہے سٹیٹمیٹ دے رہے جا رہے لیکن ہمارے گرس اگر لیڈر رہا تو ادھیویشن میں ہجاب کے بارے میں اٹھا سکتے تھے ادھیویشن میں جو بھی بات ہوتی وہ ریٹنگ میں لکے جاتی وہ بات لیکن ہمارے امیلے سریف باہر آرہے اور دوسری بات ان کا ایک سٹیٹمیٹ بھی آیا کیا ملوم ہے اگر مجھے روک سکے تو روک لہی جاؤں ان کو بولے چاہیے کون بھی روکتوں بلکے سریف اسٹیڈنٹ کے لیے تھا وہ کیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں امیلے بننے کے لیے نالیج بھی بہت ضروری ہے کیا تو اپنا گر گڑس رہیا تو وہاں پر بات بھی کر سکتی اور لڑکے کیا ملوم بجڑ بھی لا سکتی آج دیکھیں حالت تم گلبرگا باتتی سوارڈ میں نارت کے اندر ہر جگہ بھی پریشان ہے حالانکہ کونسو بھی سکیم آج مائنریٹی میں جاؤ تم وہاں پر سکیم نہیں ہے نارت بولتے ہی کام نہیں ہو رہے کیونکہ ہمارے وہ کیا ملوم پوچھنے والے نہیں ابھی ہم ہمارا جو آج دیکھیں گلبرگے میں کیا بھی آواز نہیں ہے صرف کیا ملوم ہے کہاں دیکھیں جائے میڈیا میں پرچار بھئی پرچار تو کریے وہ کیا بھی نہیں ہے لیکن کیا ملوم ہے آواز اٹھو آج ہزاب کے بارے میں دیکھو آواز نہیں آج اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کے بارے میں آواز نہیں تو کہاں ہیں لیڈرہ ہمارے میں بہت سی باتیں کہنے کا سنچاتا اس میں سے تقریباً باتیں ہمارے صاحب نے بتا دی کہ مجلس کی ضرورت کیوں ہے جو لوگ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ سیاست میں کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ کانوریس میں رہو یا جی ڈی ایس میں رہو وہاں پر آپ خوم میں جائیں گے تو پارٹی کا آدمی بن کر جائیں گے یعنی پبلک میں ہم پارٹی کا مدہ رکھتے ہیں جبکہ خوم ہم کو لیڈر بنائی اس لیے ہے کہ ہم خوم کا مسئلہ پارٹی میں رکھیں دوسری پارٹیوں میں ہوتا یہ ہے پارٹی کا آرڈر آپ کے اوپر تھوپا جائے گا آپ کی کوئی بات جا کر پارٹی لیڈر کے سامنے بولنے کہ کسی کانوریس کا ہو یا جی ڈی ایس کا ہو کسی لیڈر کی احمد نہیں ہے کہ پارٹی ہی کمانڈ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے جو نا پبلک کے مسائل وہاں پر رکھیں صرف مجلس اتحاد المسلمین وہ واحد پارٹی ہے جس میں آپ گلبر کا شہر والے ہیں تقریباً ہیدر آباد خریب ہے ہمیشہ جاتے ہوئیں اس کا نظرہ دیکھنا ہے تو دار السلام ایک بار وزیٹ کر دیجئے وہاں پر وہاں کے لوگ آفیسوں کو نہیں جاتے دار السلام کو آتے ہیں وہاں پر صدر صاحب آپ جس طریقے سے بیٹے ہوئے ہیں آسل صاحب ایک سائیڈ ہوں گے بازوں میں پورے ساتھ ان میں لے ان کے بعد پورے کارپوریٹر جو ایرے کا کام جس کا ہے وہ وہاں جاتا اپنا کام نکالتا ہے تو یہ خیادت اور یہ خدمت ہے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کو آج کے دور میں دوسرے سیکولر پارٹی صرف استعمال کر رہے ہیں آنکھ کھل رہی ہے دل مان رہا ہے دماغ اس کی اجازت دیتا نہیں ہمارے باب دادا کانگریس ہم کانگریس نہیں بھائی چھوڑو مجلس اتحاد المسلمین ہائے ہمارے صدر زہیر انساری صاحب یہی ہیں جو ہر معاملے میں وہاں پر جو ہے نا فستہ اطاقتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف پروٹیش کرتے ہیں کوئی کانگریس کے لیڈر نہیں آتے بہت نام لیڈر جو ہے نا مسلموں کے وہاں پر ہم سب کو یہی بولنا ہے کہ اپنے طاقت کو مضبوط کرو اور بولنے سے طاقت مضبوط ہونے والی نہیں ہے میرے بھائیو گلوبرگہ والوں کو تو اچھی طریقے سے معلوم ہے جو کانگریس میں نہیں تھے ہر معاملے میں پیش پیش رہتے تھے جب سے کانگریس میں شامل ہوئے ہیں کسی معاملے میں نظر نہیں آ رہے یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں گلوبرگے کی عوام ہمارے علیہ سیٹ صاحب کے ہاتھ مضبوط کرے اور ہاتھ مضبوط کرنا یہ نہیں کہ آپ سیٹ صاحب کے ساتھ میں کمپڑی سری رہنا ہے آپ کو بھلانا ہے ان کو دعوت کرنا ہے آپ اپنے ماہور کو بنائیں آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں مجلس حتی عاد المسلمین کے آز ضرورت کیوں ہے یہ بتائیں اور بتانے کے لئے آپ کو زیادہ بولنگ ضرورت نہیں یوٹیوب پہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ ہم لوگ اس ڈسٹک کے بنیاد ہے یمہین ہم کے لئے اور ایک پلر ہمارے کو ڈسٹک میں چاہیے ہم پانچ یعنی ڈسٹک کے پانچ ہو چھے ہو لوگ تو پانچ ہی ہم لوگ ہم انشاءاللہ ڈسٹک کے ایک پلر کو ایسا خیام کریں گے کہ آگے جا کے خطب منار بنیں گا آدمی کی پسینے چھوٹ جاتے ہیں وہ چھے فٹ کی دوری سے گولی کو دیکھیں اس کے بوجود بھی آج وہ ڈٹ کر یوپی میں کھڑے ہیں کس کے لئے کھڑے ہیں اللہ نے انہیں اتنی دولت دی ہے کہ وہ ساتھ پیڑیاں تک آرام سے کھا سکتے ہیں لیکن ہمارے خوم کو جگہنے کے لئے کہاں کہاں جا رہا ہیں گولی کا بھی سامنا کیا اور وہ کسی سے ڈرے نہیں آج یوپی میں ہماری خوم کو جگہ رہے ہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری خوم یہاں بھی جگ جائے الہار تیلیہ سیر صاحب آپ لوگ اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں انہوں نے ایسے کئی غیبانہ کام کیا ہیں شاید جب لوگوں کو معلوم ہوگا خاص کر جب یہ لاغ ڈاؤن ہوا کٹوں کی تقسیم اور اس سے پہلے پرارٹس کے معاملے میں غریبوں کو پرارٹ دینا ایسے کئی اسکیم ہیں جو انہوں نے کر کے دکھایا یہاں تک کہ وہ کوئی عوضے پر رہی تھے جب انہوں کیسا ڈی سی کے پیسی نیٹ بن گئے تو انہوں نے بسوں کے لئے کافی انتظام کیا لیڈیز کے لئے بس بہت آسان کر دیا ہم لوگوں کو تاکہ آنے جانے میں ہماری جو محلہ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے میں ان سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آج اس ڈسٹک کنگریشن کے اوپر اپنے خیال کا اضحار کریں ایک اپنی باڈی اپنا ایک لیڈر تیار کر کے اپنے آگے بڑے تو ایک نیتہ چنے جاتا تو ہم ایک ذمہ داری سے کام کریں سو بھی بڑے جو بھی ہمارے نوجوان دوست ہمارے ماں بہن جو بھی ان سے گزارش کرتا ہوں بس یہی اپنی بات ہماری جو اردو زبان ہیں ہماری جو نمازیں ہیں مسلمان قوم کو مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ الیس ایر سے میں درخواست کروں کہ ان کے اچھے خیالات اور جو انہوں نے کام کیے ہیں ہم تو نہیں دیکھیں ہمارے خادر صل جو کام پہ چلتے ہیں ہم کا سپورٹ کرتے ہیں موسیقی